اسلام علیکم ڈیر ایسپائرینٹس تو آج ہم کریں گے 2021 میں بھی CSS کے یہ آپ کا distance کا question آیا ہوا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے important ہے اور ہیں بھی آسان آپ 5 میں سے 5 marks لے سکتے ہیں 2021 میں بھی آیا ہے اور 2022 میں بھی آیا ہے تو 2023 میں بھی آ سکتا ہے تو ہم اس کو solve کریں گے اب یہ question ہے A child went 90 meter towards east اب ایک بچہ 90 meter گیا east کی طرف then he turned right اور پھر اس نے right turn کیا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے خود کو imagine کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی person ہو ابھی در child ہے آپ نے خود کو تصور کرنا ہے imagination کرنی ہے کہ میں towards east گیا پھر میں نے right turn کیا آپ کا جو right ہوگا آپ نے ادھر جانا ہے اسی طرح آپ نے draw کرتا جانا ہے تو turn right and went 20 meters پھر وہ 20 meter گیا subsequently he turned right پھر وہ right ہوا and after going 30 meter he read his uncle's house اور وہ 30 meter آگے گیا اور انکل کے house تک پہنچ گیا اس کے بعد کیا ہوا from there he went 100 meters تو 100 meter وہ پھر آگے گیا کس کی طرف towards his north جو اس کی north ہے جہاں وہ کھڑا ہوا ہے اس کی position ہے وہ north کی طرف گیا تو اب کیا کہہ رہا ہے determine how far he is from his starting point وہ starting point سے کتنا دور ہے مطلب اپنے گھر سے جب وہ نکلا اس نے جتنا سفر تک کیا right گیا right گیا پھر north آیا جتنا سفر کیا اب یہ بتانا ہے کہ starting point سے لے کر اب جو ابھی کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے standing point ہے اس کا تو اس کے درمیان اس کا کیا distance ہے تو ہم کریں گے ویسا ہی ہے جیسے 2022 کا تھا بچھلی ویڈیو میں تو ہم اس کو solve کریں گے ابھی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپنے paper میں draw کرنا ہے تاکہ آپ کو directions کا پتا لگ جائے تو solution اس کا یہ ہے کہ a child went 90 meters towards east ابھی east کونسی طرف ہے اس طرف ہے یہ کھڑا ہوا ہے بچہ ٹھیک ہے یہ اس کو میں see کر دیتا ہوں تاکہ child ہو یہ آپ کا گیا 90 meters یہ ہو گیا 90 meters ٹھیک ہے یہ آپ کا east کی طرف گیا اس کے بعد اس نے right turn کیا ابھی یہ بچہ جا رہے ہیں ابھی اس کا right یہ ہے نیچے کی طرف اور left اس کا اوپر کی طرف ہے تو اس نے کیا گیا right turn کیا تو اس طرف turn کیا اور کتنا گیا 20 meters تو میں ادھر 20 لگ دیتا ہوں 20 meters اس نے right turn کیا 20 meters چلا اب اس بچے کی position اس طرف ہے اس کا right اس طرف ہے وہ left اس طرف ہے آپ imagine بھی کر سکتے ہیں تو پھر کہہ رہا ہے he turned right ابھی پھر right ہوا اور 30 meter چلا ٹھیک ہے 30 meter right ہوا اور 30 meter چلا پھر reach his uncle's house یہ بھئی اس کے uncle کا پیارے uncle کا گھر تھا وہ ادھر پہنچ گیا ٹھیک ہے ابھی آگے کہہ رہا ہے from there he went 100 meter north ابھی یہ بچہ ادھر کھڑا ہوا ہے اس کا north کونسا ہے اوپر کی طرف تو اس نے کہہ کیا 100 meter 100 meter north کی طرف آیا تو ادھر آ کر کھڑا ہو گیا ادھر آ گیا تو اب کہہ رہا ہے ابھی یہ آپ کا چائل کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا سٹارٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ انڈ پوائنٹ تھا کیونکہ ادھر آ کر اس نے اپنا جرنی انڈ کیا یہ انڈ پوائنٹ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو کہہ رہا ہے determine how far he is from his سٹارٹنگ پوائنٹ ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہ ہے اور یہ انڈ پوائنٹ ہے تو یہ ہم نے یہ والا دسٹنس معلوم کرنا ہے کہ اس کا ڈسٹنس کیا ہے تو وہی فارمولا ہم ٹرائنگل نکال لیں گے اور اس کو solve کریں گے تو اس ٹرائنگل کو یہ دیکھیں آپ ٹرائنگل نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب کیسے نکال لیں گے یہ آپ کا آگیا best side یہ آپ کا آگیا perpendicular جو ہم نے پڑھا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں اور یہ ہم نے find کرنا ہے یہ x ہے ہمارا c سے لے کر e تک ٹھیک ہے یہ یہ c ہے ویڈیو کا starting point ہے ٹھیک ہے starting point starting point sp میں لے کر دیتا ہوں اور یہ end point ہے ep ٹھیک ہے starting point سے لے کر end point کا سفر میں دیتا ہوں x سے تو ہم نے یہ x find کرنا ہے sp سے لے کر ep تک کا distance یہ والا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پہلے تو best نہیں ہے best کی value کیا ہے پھر perpendicular کی value ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے ویسے minus plus کر کے جیسے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا تو اب یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ کتنے تھا کتنا تھا 90 اب یہ 90 میٹر تھا ہے 90 میٹر اور یہ آپ کا 30 میٹر اگر میں اس کو 30 میٹر cut کر لوں یہ والا ٹھیک ہے اگر یہ 30 میٹر ہے تو یہ بھی 30 میٹر ہی ہوگا ہمیں صرف یہ والا distance چاہیے صرف یہ والا تو 90 سے minus کروں گا 30 کو 90 minus 30 تو کتنا آ جائے گا بھئی 60 بلکل یہ آپ کا آگیا 60 تو یہ والا جو آپ کا distance ہے یہ ہے آپ کا 60 میٹر تو ہمارا بیس کیا آگیا 60 میٹر ٹھیک ہے اب ہم perpendicular دیکھتے ہیں perpendicular ہوتا ہے بلکل آپ کا 90 دگری کا یہ آپ کا triangle ہے نی 90 دگری ہے یہ جو اوپر کی طرف آئیٹ ہوتی ہے اس کو ہم perpendicular کہتے ہیں تو اس کا بیم perpendicular یہ ہے اور یہ اس کی بیس جو ہے یہ تھی تو perpendicular ابھی نکالتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance 100 میٹر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک 100 میٹر ہے distance تو یہاں سے یہاں تک کتنا ہے 20 یہ ہم نے دیکھا ہو ہے 20 میٹر ہمیں یہ مائنس 20 کریں گے ٹھیک ہے 100 مائنس 20 تو کتنا آ جائے گا بلکل 80 آئے گا 80 میٹر تو ہمارا جو perpendicular آ گیا یہ 80 آ گیا ٹوٹل تھا 100 تو ہم نے 20 نکال لیا یہ چاہیے ہی نہیں تھا کیونکہ ہمارے ٹرائنگل میں یہ چاہیے ہمیں تو ہم نے اس کا نکال لیا یہ ہمارا آ گیا 80 تو ادھر میں 80 لکھ دیتا ہوں چلیں یہ آ گیا ہمارا اب ہم لگائیں پیتھا گورس تھیریم تو پیتھا گورس تھیریم کیا ہوتا ہے H سکویر is equal to P سکویر plus B سکویر ٹھیک ہو گیا اب ہم نے نکال 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 H ہیپرٹنس یہ اس کو کہتے ہیں H ہیپرٹنس ٹھیک ہے تو ہم نے یہ نکال 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 جس کو ہم نے X consider کیا ہوا ہے تو آپ ادھر X بھی لگ سکتے ہیں X square is equal to P ہمارے پاس کیا value 80 میں نے لگ دیا 80 یہ square آگیا ادھر آئے گا پلس ٹھیک ملٹیپلائب آئے 80 تو 864 ٹھیک ہے تو یہ آپ کہا جائے گا 6400 6400 اور 60 کا square کیا ہوگا 60 into 60 تو یہ آپ کہا جائے 36 36 اور یہ 0 یہ بھی 0 تو 3600 آگیا تو اس کو کر دیں یہ آپ کہا گیا 64 ڈبھل 0 پلس 36 ڈبھل 0 تو جب ہم ان کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس کیا value آئے گی 100 000 ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہاں آگا ہے x square اس طرف اچھا جو آپ کا square ہوتا ہے اس کو under root اس کا opposite جو ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو square کو value نہیں چاہیے ہمیں x کی value چاہیے تو ہم آخر میں آکر under root لیں گے 10 000 کا under root لیں گے اور x square کا بھی تو یہ under root square کا opposite ہوتا ہے تو ہمیں اس کو کیا کریں گے یہ cut ہو جائے گا square under root سے تو یہ آگیا x اچھا اور 10 000 کا جو under root ہوگا وہ کیا ہوگا ابھی under root outlet ہوتا ہے square کا تو ہم نے ایسا number ڈھون ہے جس کو ہم دو بار multiply کریں اس number کو اس number کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس 10 000 value آئے تو یہ ہے آپ 100 100 multiply 100 کریں گے تو کتنا آئے گا 100 000 ٹھیک ہے تو اگر اس کا اولٹ کریں گے ہم 10 000 کا اولٹ کریں گے تو وہ آپ کا آجائے 100 اگر ہم 100 ملٹی بڑھ 100 کریں گے تو 10 000 آئے گا اگر 10 000 کا under روڈ لیں گے تو وہ 100 آئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا question 100 میٹر تو ہم اس کو آنسر کریں گے ہم کہیں گے 100 میٹر away from his starting point یہ starting point ہے 8 point ہے تو یہ آپ کا بہت easy question تھا یہ بہت easy ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور کریں تو آپ کے لئے یہ ہم ورک ہے آپ ایک تو direction بتائیں کہ یہ end point پر ابھی بچہ کھڑا ہوا ہے اس کی direction کیا ہے اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کمنٹ بوکس میں کہ اس نے total distance کتنا cover کیا ہوا ہے تو یہ سوال بھی آسکتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ thank you so much